دیکھئے مجھے اچھت نہیں لگتا کہ جیوتی رادت ہے پریانکہ گاندھی پہ اس طریقے کی ٹپنی کریں گے ایک لمبے عرصے تک وہ کانگریس پارٹی کے اندر رہے کانگریس پارٹی کے اندر منتری رہے ان کے پتا کانگریس پارٹی کے اندر رہے پریانکہ گاندھی دیش کی نیتہ ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ پریانکہ گاندھی سے نہیں ہے یہ دربھاگے پونڈ ہے کہ اس طریقے کی ٹپنی انہوں نے کی ہے انہیں پریانکہ گاندھی سے معافی مانگنی چاہیے سر راہل گاندھی نے بھی ابھی ٹویٹ کیا کہ امرت کال میں پرم مطروں کے بھائی بھارت چھوڑ کر کیوں بھاگے دراصل انڈیان ایکسپرس کے ایک خبر ہے جس میں ساتھ سے ادھک لوگوں کو گولڈن پاسپورٹ جو ہے دیا گیا ہے جس میں ونو دانی پنکہ جوچفال شامل دیکھئے جو بھی موزی جی کے قریب لوگ ہیں وہ تو پچھلے دس سال کے اندر پورے دیش کے اندر انجوائے کر رہے ہیں ای ڈی انکم ٹیکس سی بی آئی تو ویپکش کے لیے بنا ہے ان کے لوگوں کے لیے تو گولڈن پاسپورٹ بہت معمولی چیز ہے جو موزی جی کے ساتھ ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے تو دیوالی منائی ہے ایش کیے ہیں پچھلے دس سال کے اندر راہل گاندھی نے بلکل ٹھیک کہا ہے سر اچود جن ویزے ہیں کہ ہم راجستان میں چناؤ لڑنے جا رہے ہیں اب تک آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب آپ کے پاس ہم ہیں کانگریس پارٹی کو آپ نے بورٹ دیا مجھے ان کے اس بیان پہ ہسی آتی ہے ایک پارٹی جس میں ایک ہی ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور پانچ ایمیلے ہیں وہ اپنے آپ کو آلٹرنیٹیو بتا رہے ہیں راجستان میں ان کا کیا ہے جہاں پہ مسلم آبادی ہے وہاں آپ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے تاکہ کانگریس کو نقصان پہنچا سکیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچا سکیں آج پورا دیش آپ کو سمجھ گیا ہے کہ آپ بی جے پی اور آر ایس ایس کے اشاروں پر راجنیٹی کرتے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں بی جے پی آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے آپ جو کچھ بولتے ہیں بی جے پی آپ کو ویلکم کرتی ہے آج دیش آپ کی سچائی جان گیا ہے چنرل شکھر راو کہہ رہے ہیں کہ تشاہ لوگوں کا بورٹ جو ہے لیا وہ بورٹ وائنگ کے لیے لیا اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نفرت کی دکھان بند کر گئیں لیکن بابری مسجد کے وقت میں کیا ہوا تھا بابری مسجد کے وقت میں کیا ہوا تھا اس کے لیے شاید انہیں معلوم نہیں اتحاس کا وہ پنہ کہ اس وقت کون ذمہ دار تھا دلی سے لے کے اور بومبے تک جو کچھ ہوا تھا اس کے لیے بی جے پی اور آر ایس ایس ذمہ دار تھے اس کے لیے کانگریس ہرگز ذمہ دار نہیں تھی کانگریس پارٹی مندر مسجد کی لڑائی کبھی نہیں لڑی ہے یہ تو آر ایس ایس اور بی جے پی کی لڑائی ہے اور دنگے کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ انہیں لوگوں کا تھا ایک آخری سوال لوگوں سر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو اب چناؤ آئیں گے اس میں کوئیلیشن کی سرکار بنے گی کوئی سنگل پارٹی گووننیس بنی ہوگی اور ہم سب ہی جگہ اپنے ایم پی جتا کے ایک بڑا رول ادا کریں گے دیکھئے تو یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے اندر کولیشن سرکار بنے گی اور انڈیا ایک سب سے بڑا کولیشن ہے سب سے بڑا آئیلائنس ہے انڈیا دوہزار چوبیس کے اندر سرکار بنائے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو باہر جانا پڑے گا اس میں کہیں کوئی شبے کی بات نہیں ہے موسیقی